اسلام علیکم ویورز ویورز آج میں آپ کو پوٹلی بٹن بنانا سکھانے لگی ہوں جو بہت ہی آسان اور بہت تھوڑی سی چیزوں میں بن جاتا ہے اس کے لئے ہم لوگوں کو جو چیزیں چاہیے ہوں گی سب سے پہلے روئی پھر نلکی نلکی کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ ریشمی چاہے جب وہ لے لیں نہیں تو پھر آپ سکتی بھی لے سکتے ہیں ایک کینچی سوئی سوئی میں دھاگہ ڈالنے والا اور فیبرک کے یہ پیس چاہیے جن کی جو لمبائی ہے وہ ٹو بائی ٹو کی ہوگی ٹھیک ہے ٹو بائی ٹو لمبائی اور چڑائی کوئی بھی آپ لمبائی چڑائی لے سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس سائز کا بٹن بنانا ہے میں نے چھوٹا بنانا ہے تو اس میں میں نے جو ہے ٹو بائی ٹو کی لے لی ہے جو انف ہوگی اب سوئی میں دھاگہ ڈالتی ہو تو پھر آگے ہم شروع کرتے ہیں بزار سے بہت طرح کے بٹن مل جاتے ہیں پوٹلی بٹن لیکن جو وہ یوز کرتے ہیں اس کے اندر وہ جو ہے پلاسٹک کی بال جو ہے وہ یوز کرتے ہیں جب بھی ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو اس کے جلنے کا خطرہ بہت ہوتا ہے جو کہ اگر زیادہ گرم پریس اس کے پر لگ جائے تو وہ میلٹ ہو سکتا ہے اور آپ کا جو بٹن ہے وہ بیٹھ سکتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ آپ آسانی سے گھر میں یہ والے بٹن بنائیں پیسے بھی بچائے ہیں اور اپنے سوٹ کی گریس بھی بچائیں چلیں آپ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک سکوئر پیس کو الٹا لیں اس میں اتنی روئی رکھیں جتنا آپ کو سائز چاہیے چھوٹا چاہیے تو کم روئی رکھیں میڈل میں اور زیادہ چاہیے بڑا تو اسی حساب سے روئی کو راپ رکھ سکتے ہیں مجھے چھوٹا بٹن چاہیے تو میں تھوڑی سی روئی فیبرک کی الٹی سائٹ پہ درمیان میں رکھوں گے اور اس کو اس طرح پوٹلی کی طرح لپیٹنا شروع کر دوں گی اس کو لپیٹ لیا ہے اب لپیٹ کے اس کو بلکل ٹائٹ گول شیپ دینی ہے بلکل پوٹلی کی طرح گول سا بن جائے اب اس کے گرد جو ہے دھاگے کو لپیٹنا شروع کرتے ہیں اور اس کو بلکل بھاند کے چھوٹا سا جو گول سا رون سا بنانیں گے چھوٹی سی بال کہہ سکتے ہیں یہ ایسے بن جائے گا اب آپ نے اس کو اینڈ پہ پکا کر دینا ہے تاکہ یہ جو پوٹلی ہے اپنی جگہ پہ قائم رہے جب تک ہم اسے لگاتے نہیں ہیں کپڑے کے اوپر جب کپڑے کے اوپر اس کو لگاتے ہیں تو اس کے اوپر مشین کی ایک سلائی اور آ جاتی ہے جسے یہ اور مضبوط ہو جاتا ہے اس طرح دو راون دے لیں اور اس کو پکا کر لیں اور ایکسٹر فیبرک اور جو دھا گیا ان دونوں کو کاٹ لیں اور فیبرک کی لیندھ آپ نے اتنی رکھنی ہے جتنی آپ اپنے چاہ رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی پوٹلی بٹن لگانا ہے تو اتنا وہ حصہ ویزیبل ہو تو آپ نے بس صرف اتنا سا کپڑا ہی چھوڑنا ہے یہ دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اتنا سا فیبرک جو ہے نف ہوگا کہ میں اس کے اندر جو ہے سلائی میں بھی دے دوں گی اور میرا پوٹلی بٹن بھی جو ہے وہ ویزیبل ہوگا یہ یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہوگے کچھ اس طرح سے دیکھے گا بلکل ایک چھوٹی سی پوٹلی بنے گی دیکھے گی ایک اور میں اسی طرح بنا کر دکھا رہی ہوں آپ کو اس طرح ایک آپ اور سکوئر پیس لیں اس کے میڈل میں پھر روی کو رکھیں یہاں پہ روی اتنی ہی سائز کی رکھنی ہے یہ تھوڑی زیادہ لگ رہی ہے اور اس کو اسی طرح لپیٹ دیں جیسے آپ ایک بوٹلی کو ہی لپیٹ سے خیال رکھیں کہ جو آپ بٹن بنا رہے ہیں روی میڈل میں رکھیں کیونکہ اگر کسی کونے پہ آپ نے رکھے کیا تو جب آپ اس فیبرک کو کٹیں گے تو وہ کونہ اس کے اندر جو ہے وہ کٹ جائے گا اور وہ دھاگے میں سے کونہ باہر آ جائے گا جسی طرح آپ کا پوٹلی بٹن جو ہے وہ کھل سکتا ہے اسی طرح دوبارہ جس طرح پہلے آپ نے اس کے گرد دھاگے کو لپیٹا تو اسی طرح لپیٹیں اور ایک چھوٹلی سی پوٹلی بنا لیں اور اس کو پکا کر لیں تاکہ یہ کھولیں یہ بہت آسان طریقہ ہے جس سے آپ گھر میں بٹن بنا سکتے ہیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بزار سے آپ کو اپنے سوٹ کے کلر جیسا یا جس طرح کا فیبرک آپ چاہ رہے ہیں کارٹن کا تو اس پہ سلک کے موت مل رہے ہوتے ہیں پوٹلی بٹن سلک کا چاہتے ہیں تو کارٹن کے تو آپ گھر میں بہت آسانی سے اس طرح کے پوٹلی بٹن بنا سکتے ہیں پوٹلی بٹن بنانے کے بعد آپ جو ہے نا اپنے کپڑوں پر استعمال کر سکتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں اور آپ کی جو اڈریس ہوتی ہے یہ بچوں کا جو فراک ہے وہ بہت کیوٹ سا اور گریس فل سا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا پوٹلی بٹن بن گیا میں آپ کو کچھ اور تھوڑے سے بنا کے وہ اکٹھے کر کے دکھاتی ہوں اس میں سے تھوڑا زدھا گیا سے نکال دوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ فائنل لوگ ہے ان کی بننے کے بعد یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سستے سستے کیا بغیر بالکل ہی جو ہے نا کاسٹ کے بغیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بن گیا ہے گھر میں بٹن آپ ان کو اپنے کپڑوں پر بچوں کے کپڑوں پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں آپ کو لگا کے دکھاؤں کہ یہ بٹن لگے ہوئے کیسے لگیں گے اللہ حافظ